موسیقی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سے ہی ہماری اصل آرنگ ہے تو چلیں فرنڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو ویور ایزا ڈائریکٹر کیدن میتہ کی ڈیبیو موی تھی ہولی اس فلم کی لیڈ کاس میں نصیر الدین شاہ، آم پوری، آسو توش گواریکر اور اس فلم میں بولیوڈ فلم انڈیسی کے سپرسٹار ایکٹر آمیر خان بھی ایک چھوٹے سے کریکٹر میں نظر آئے تھے اور یہ فلم پندرہ آگس انیس سو چوراسی کو ریلیز ہوئی تھی حالانکہ بہت سارے ویورز کا کہنا ہے کہ یہ فلم تھیٹرز پر ریلیز نہیں ہوئی لیکن یہ آٹھ مووی تھی، تھیٹرز پر ریلیز ہوئی تھی، کافی کم سکرین اس فلم کو ملے تھے کب آئی کب گئی کسی کو بھی پتا نہیں لگ پایا تو ہولی مووی کی ہم بات کر رہے تھے یہ ایک کومیٹی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ فائف سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر ہولی ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تھی ایزا ڈیریکڈر کہتن مہتہ کی نیکسٹ مووی تھی مرس مسالہ فلم کی لیڈ گاس میں نصیر اُدن شاہ، سامیدہ پاٹل، عوم پوری، سوریش اوبرائے، دیپتی نوال شامل تھے اور یہ فلم تیرہ فروری 1987 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک تھرل ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ ایٹ سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر مرس مسالہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی کہتن مہتہ کی ڈریکشن میں بننے والی مووی ہیرو ہیرالال فلم کی لیڈ گاس میں نصیر اُدن شاہ، سنجانہ کپور، دیپاس ساہی اور کیرن کمار شامل تھے اور یہ فلم 1988 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایکشن کومیڈی راما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سکس پوائنٹ ٹو سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر ہیرو ہیرالال یہ ایک سپر ہیڈ فلم قرار دی گئی تھی کہتن مہتہ کی ڈریکشن میں بننے والی مووی مایا مہم ساپ فلم کی لیڈ گاس میں دیپاس ساہی، فاروق شیخ، رائج ببر، پاریش راول اور اس فلم میں شارو خان نے بھی ایک چھوٹا سا کریکٹر نیو آیا تھا اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی دو جولائی 1993 کو اور یہ ایک میسٹری رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے فائف پوائنٹ فور سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر مایا مہم ساپ بھی ایک فلاو فلم قرار دی گئی تھی کیتن میتا کی ڈریکشن میں بننے والی نیکس مووی تھی سردار اس فلم کی لیڈ گاس میں پاریش راول، انو کپور، بینجمن گلانی اور ٹوم آلڈر شامل تھی اور یہ فلم چار جولائی 1993 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ہسٹوریکل بائیو گرافیکل ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے ایٹ سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر سردار یہ ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تھی کیتن میتا کی ڈریکشن میں بننے والی نیکس مووی تھی اور ڈارلنگ یہ ہے انڈیا فلم کی لیڈ گاس میں شارو خان، دیپا ساہی، جائویج جعفری، انو کمکہر، انگریش پوری شامل تھے اور یہ فلم کی آرہ آگاس 1992 کو تلید ہوئی تھی اور یہ کومیڈی راما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے فور پوائنٹ ٹو سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا ٹو کروڑ ٹوینٹی فائف لیکس اور انڈیا میں ون کروڑ ٹوینٹی ایڈ لیکس کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ بارڈ کلیکشن میں تھے ٹو کروڑ ٹوینٹی تھری لیکس اور باکس آفیس پر اوڈ آرلنگ یہ ہے انڈیا یہ ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی تھی کیتن میتا کی ڈریکشن میں بنی نیکس مووی تھی آریا پار اس فلم کی لیڈ گاس میں جیکی شروب، دیپا ساہی، پاریش راول چامل تھے اور یہ فلم 31 جنوری 1997 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک فریل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6 سٹار دی گئے تھے فلم کا وجہ تھا تھری کروڑ ٹو کروڑ ٹو کروڑ ٹو لیکس کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ بارڈ کلیکشن میں تھری کروڑ ٹو کروڑ ٹو کروڑ ٹو لیکس اور باکس آفیس پر آریا پار یہ بھی ایک ڈزاسٹر مووی ثابت ہوئی تھی چیتن میتا کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی تھی منگل پانڈے در آئیزنگ اس فلم کی لیڈ داس میں آمیر خان، رانی مکرجی، آمیشہ بارٹل، شامل تھے اور یہ فلم 12 گز 2005 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ہسٹوریکل بائیوگرافیکل گراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.6 سٹار دی گئے تھے فلم کا وجہ تھا 37 کروڑ اس نے انڈیے میں 27 کروڑ 86 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 51 کروڑ 35 لیکس اور باکس آفیس پر منگل پانڈے یہ ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی چیتن ڈیسائی کی ڈیریکشن میں بننے والی انیمیٹیڈ مووی رامائن ڈا ایپک اس فلم کے پروڈوسر تھے کیتن میتا یہ ایک انیمیٹیڈ مووی تھی اس فلم میں وائسز استعمال کی گئی تھی منوز وائس پائی جو ہی چاولہ، آسودوش، رانہ اور مگیش ریشی کی اور یہ فلم 15 اکتوبر 2010 کو ریلد ہوئی تھی اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک انیمیٹیڈ ایڈوینچر فیملی مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 5.9 سٹار دیے گئے تھے اور اس فلم کا پیار تھا 7 کروڑ اور اس نے انڈیا میں جس 36 لیکس کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 98 لیکس اور باکس آفیس پر رامائن ڈا ایپک یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی تھی اور ویور دیپا ساہی کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی تیرے میرے پھیرے اس فلم کے پروڈیسر تھے کیتن میتا فلم کی لیڈ گاس میں وینے پارٹاک ریا سین شانگل تھے اور یہ فلم 30 ستمبر 2011 کو ریلیز ہوئی اور یہ ایک فیملی رومانٹک کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 5.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بیجرتہ 4 کروڑ 75 لیکس اور اس نے انڈیا میں جس 50 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ کلیکشن میں 70 لیکس اور باکس آفیس پر تیرے میرے پھیرے یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی تھی اور ویور کے اتن میتا کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی تھی رنگ رسیہ فلم کی لیڈ گاس میں رنڈیپ خودہ نندانہ سی اور گورو دیویدی شامل تھے اور یہ ساتھ نومبر 2014 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک بائیو گرافیکل رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی 10 میں سے 7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بیجرتہ تھا 12 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 4 کروڑ 76 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ کلیکشن میں تھے 6 کروڑ 37 لیکس اور باکس آفیس پر رنگ رسیہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی تھی اور ویور کےتن میتا کی ڈیریکشن میں بنی نیکس مووی تھی مان جی ڈا ماؤنٹن مین فلم کی لیڈ گاس میں نوازدین صدیقی رادی کا آپٹے اور میلا مہانتہ اور ٹنگ منچو ڈھولیا شامل تھے اور یہ فلم رلیز ہوئی تھی 21 اگس 2015 کو اور یہ ایک بائیو گرافیکل ایڈوینچر ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی 10 میں سے 8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا 8 کروڑ 50 لیکس اور اس نے انڈیا میں 13 کروڑ 53 لیکس کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن میں تھے 17 کروڑ 24 لیکس اور باکس آفیس پر مان جی ڈا ماؤنٹن مین یہ ایک بلو ایوریز مووی قرار دی گئی تھی سوہاس قادو کی ڈریکشن میں بننے والی انیمیٹڈ مووی موٹو پتلو دا کنگ آف کنگز اس فلم کے پروڈیسر تھے کیتن مہتہ اور اس فلم میں ویسی استعمال کی گئی تھی وینے پاٹک اور سورو چکر ودی کی اور یہ فلم 14 اکتوبر 2016 کو ریلیز ہوئی تھی اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک اینیمیٹڈ مووی تھی تو یہ ایک اینیمیٹڈ ایڈ وینچر کومیڈی مووی تھی جسے آئیم دی بی ٹین میں سے 6.8 سٹار دی گئے تھے اور اس فلم کا وجہ تھا 4 کروڑ 25 لیکس اور اس فلم نے انڈے میں 4 کروڑ 44 لیکس کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 6 کروڑ 17 لیکس اور باکس آفیس پر اینیمیٹڈ مووی موڈو بطلو دا کنگ آف کنگز یہ ایک بلو ایویج مووی قرار دی گئی تھی اور یہی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر کیتن میتہ کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے اور بیور کیتن میتہ کی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر کمریلیٹ کریئر کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر کیتن میتہ تیرہ موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے ان کی ایک موویز سپر ہیٹ دو موویز بیلو ایوریج اور اس کے علاوہ ان کی پانچ موویز فلوپ اور پانچ ڈیزاسٹر رہی ہیں تو اس طرح کیتن میتہ کی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر کمریلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بنتا ہے 23.08 پرسنٹ اور فرنڈ ایزا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر کیتن میتہ کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیٹ کی تو ویور ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر کیتن میتہ کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیورٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ موویز کے نہ منشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ